اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کی کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور چینل پر آنے والے نئے سبسکرائبرز کا بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کی آرہ بھی مجھے مل رہی ہیں اور میں پوری کوشش کر کے ان کے جواب بھی ضرور دیتی ہوں دوستوں اس وقت میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہی ہوں جو ایک مولمہ ہے ایک مورخ ہے انسانی حقوق کی بہت سرگرم دائے ہیں اور خود وہ مصنفہ ہیں اور ان کی تعریف میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ چاہے وہ کوئی بھی موضوع ہو چاہے وہ تعلیمی پولیسی کا ذکر ہو اردو عدب کا ذکر ہو انگلیش عدب کا ذکر ہو یا کوئی تاریخ کی گفتگو ہو رہی ہو اقبالیات پر کوئی گفتگو ہو رہی ہو وہ کسی بھی موضوع پر جب بول رہی ہوتی ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس انہیں سنتے چلے جائیے بلکل فکر میں ڈوبے ہوئے مزاہ میں ڈوبے ہوئے فکریں بولتی ہیں اور بہت ہی مدلن گفتگو کرتی ہیں یہ ہیں ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ نے ساٹھ کے اشریمی گورنمنٹ کالیج لہور سے اپنے ماسٹرز میں ٹاپ کیا اور کیونکہ یہ اپنے وقت کی بہت ہی بہترین مقررہ ہوتی تھی میں نے اپنے ان کازن سے جو گورنمنٹ کالیج میں پڑھتے تھے اور اپنی بڑی بہنوں سے یہ سنا تھا کہ جس تقریری مقابلے میں عارفہ سیدہ آ جائیں تو پھر یہ یقینی بات ہوتی ہے کہ جو پہلا انام ہے وہ عارفہ سیدہ کو ہی ملے گا موینا چیز کو پہلی دفعہ پبلک سپیکنگ میں رول آف آرہ ملا اس سے پہلے کسی لڑکی کو نہیں نہیں 1864 سے 1964 تک کسی کو رول آف آرہ ڈیویٹنگ میں نہیں پبلک سپیکنگ کہتے لے تو مجھے آج انہی تالیبہ آریفہ سیدہ سے ملنا ہے اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس زمانے میں انہوں نے کامیابیوں کے یہ ڈھیر ماشاءاللہ سے کیسے لگا دیئے کیونکہ اس وقت تو وہ بہت ہی کم لڑکیوں کی تعداد ہے جو کالج میں اور پھر یونیورسٹیز تک پہنچتی تھیں اب تو جو اب آج کے تالیبہ علم ہیں آج کی جو بچیاں ہیں ان کے سامنے تو ڈاکٹر آریفہ سیدہ زہرہ جیسے رول موڈل ہیں لیکن اس سمانے میں تو ایسے کوئی رول موڈل نہیں ہوا کرتے تھے تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا تو دوستوں میری مہمان ہیں ڈاکٹر آریفہ سیدہ زہرہ بہت شکریہ اس تحروف کا بات صرف ہتنی ہے کہ جس معاشرے میں میں پلی پڑھی تھی وہ معاشرہ بھی تربیت کرتا تھا اب تو بات تقسیم میں رہ گئے گئے کہ ماما تربیت کریں گے یا درسگاہ تربیت کریں گے اس وقت معاشرہ آپ کی تربیت کرتا تھا معاشرے کا زوک معاشرے کی قدریں اچھا تیم ہلاہور کالج سے بھی ہونرز کر کے گورنمنٹ کالج گئی تھی ہاں وہ جانا میرے لئے عزاز کی بات اس لیے ہے کہ میں ابھی بی اے کے پہلے سال میں تھی تو گورنمنٹ کالج ایک ڈیبیٹ میں گئی اور اس وقت ڈیبیٹنگ یہ تھی وہ بزات خود ایک تربیت تھی بزات آج کی طرح سے نہیں اکھنا چنگارنا شور مچانا اس کی کوئی اجازت نہیں تھی اور اس وقت جو ہم نسابی سرگرمیاں ہوتی تھے ان میں تقریر کو بہت اہمیت حاصل تھی تقریر دو طرح سے آپ کی تربیت کرتی ہے سوچنا سکھاتی اور بولنا سکھاتی بلکل اور اس سوچنا سکھانے میں ایک اور تیسری بات خود بخود چلی آتی تھی کہ آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا تھا یقین کرنا چاہیں تو کر لیجئے میں نے کبھی لکھ کے تقریر نہیں کی ماشاءاللہ سے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ بلکل زبانی ہوتی ہیں بلکل تقریر نہیں کی اور اگر میں کبھی اپنے والد سے کسی بات کو پوچھنے جاتی گئے تھے اس موضوع پر پڑھو سمجھنے آئی کی بات تھا تو اس سے ایک خود اعتمادی بات ہوتی ہے مطالعہ سے فکر سے تقریر سے تین چیزیں اور ایک اور بڑا کمال اس مہاشرے کہے تھا کہ گرمنمنٹ کالج کی مباعثوں میں آپ کی سننے والوں میں فیض احمد فیض واہ دمدہ سوفی سوفی علام مصطفہ تبس عبد علی عبد صاحب مذر علی خان صاحب چراغ حسنہ صورت صاحب اب ان لوگوں کے سامنے کوئی کیسے کوئی غلط بات کیسے تھے کیسے تھا بلکل اور یہ یہ معاشرے کی تربیت تھی کہ ان لوگوں کا وجود سامنے ہونا ایک تربیت کا ذریعہ تھا سلیقے کا تہذیب کا اور اس وقت معاشرے میں ابھی مقدار اتنی نہیں آئی تھی ابھی اقدار موجود تھی ابھی ہم نے سودا آسان کر لیا جی بلکل اچھی چیز وہ ہے جسے آپ خرید سکیں اور جسے آپ خرید نہیں سکتے وہ چیز اچھی نہیں تو اس طرح سے میں لاہور کالیج سے پہلی دفعہ جب گرممنٹ کالیج بولنے گئی تو میرے میرے بے حد محترم اور عزیز میرے پرنسپل تھے روستاد میں نے جینہ ان سے سیکھا ہے ڈاکٹر نزیر احمد وہ اور ہاؤس آف کامنز سٹائلز اب اس وقت مباعثے ہوتے تھے آپ سوچئے کہ ایک شام کا مباعثہ جس میں ایک ملکل نوم اور بچہ پارٹی بھولنے کو کھڑی ہے مگر وہ بڑی تربیت تھی وہیں سے بہت سے سیاسی آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اسی تقریر کے پوڈیم سے اٹھ کے سامنے آئے اس طرح ایک معاشرہ تربیت کرتا تھا طالب علموں کی مباعثہ ہے جب مقابلہ ہے یا نہیں مقابلہ ہے اور اس کو سننے والے آپ کے شہر کے پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ دانش والے لوگ سامنے بیٹھے تو خود بخود آپ کی تربیت ہوئی آپ غلط بات نہیں کہیں گے غلط زبان نہیں استعمال کریں گے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کسی دوسرے کو دکھی کرے یا غمزدہ کرے یا خام خامے آپ ایک لڑائی کا موقع مولیں بات بھی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں لاہور کالج میں پڑھتی تھی بیئے کے پہلے سال میں جن میں گورنمنٹ کالج پہلی تفہ ڈیبیٹ میں گئی تو اس وقت وہاں کے پرنسپل ڈاکٹر نزیر احمد صاحب تھی جن سے میں نے جینا سیکھا ہے سیکھنے کی کوشش کی ہے یوں کہنا چاہیے وہ میرے پاس آئے وہ بولے کہاں پڑھتی ہو گی بھی میں نے کہاں لاہور کالج ہوتی ایک بات یاد رکھنا کہ اگر امی کرو گی تو گورنمنٹ کالج سے کرو گی ورنہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا اچھا اس وقت کا استاد اور اس وقت کا پرنسپل دونوں چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے اور یہ میری زندگی میں دوسری دفعہ جملہ میں نے سنا تھا میں لاہور کالج میں ایک انگریزی کی استاد تھی صدری شعبہ کی تھی اپنی جگہ خود ایک انجوم ہے مسیس سراج مسیس سراج الدی وہ مجھ سے کہتی تھی وہ گلاڑ میں بولتی تھی تو انہوں نے آپ جناب کبھی نہیں کیا اور وہ مجھے عرفیم کہتی تھی مجھے نہیں پتا عرفیم اگر تو امہ کرے گی تو انگریزی میں کرے گی ورنہ کسی دوسری زبان میں کرنے نہیں کسی دوسر مضمول میں کرنے نہیں دوں do you understand that اور یہ باتیں اس وقت کے تالیبیلن کے لیے بڑھا ہوا تھے بہت لڑکیاں تھی ہیں اس وقت اور وہ معاشرہ آج سے کہیں زیادہ متوازن اور نیک معاشرہ تھا میری لغت میں ہی مشکل کا لفظ نہیں ہے جو لوگ میری ایک دوست ہیں وہ میرا مذاب اڑاتی ہیں وہ کوئی بات کہیں تو میں ان سے کہتی ہے کوئی مسئلہ ہی وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ آپ دیکھئے کہ دنیا جیسی نعمت ہو اس سے بڑی نعمت آپ کی زندگی ہو تو اس میں فرمائشوں کی فیرست نہیں بنانی چاہیے بہت بلکل آپ نے کیا ایک فکر میں ڈوبی بھی ایک گفتگو کی ہے فرمائشوں کی فیرست بناتے ہیں اور دس میں سے نو خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں ایک رہ جاتی ہیں اس پر رہ جاتی ہیں اس نو کا شکرانہ نہیں ادا کرتے ہیں ایک کی شکایت میں زندگی گزارتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے آپ واقعی استاد بننا چاہتی تھیں یہ جو تمام آپ کو اتنا خوصلہ افسر محوال ملا تھا اس زمانے کا اسے دیکھ کے آپ نے استاد بننے کا فیصلہ کیا یا اس زمانے میں میں پھر دوبارہ دو رہا ہوں گی کہ لڑکیوں کے لیے آپ یہ تو آپ خود جانتی ہیں کہ زیادہ پروفیشنز نہیں ہوتے تھے آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں تو سمجھتی تھی میرے لیے کوئی بھی پروفیشن نہیں ہوگا آپ کے لفظوں میں کیونکہ میرے والد کے خیال میں آپ جتنا چاہیے پڑھ لیے اچھا لیکن نوکری نہیں ملازمت نہیں میری ملازمت بھی میرے لیے بہت غیبی توفہ ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے کچھ مہینوں بعد جب میرے اببہ گھر آیا اب میں مورچے پیسے تو انہوں نے بڑا میرا دل بہلانے کو مجھ کو پچاس روپے دیے اور کہا جاؤ ہم ملتان میں پوسٹڈ تھے اس وقت اور ملتان تھا اس وقت لاہور کے مقابلے میں سہما ہوا شہر لاہور کبھی سہما ہوا شہر نہیں رہا نہیں نہیں لاہور تو تقسیم سے پہلے ہی لاہور تھا اور انہوں نے کہا جاؤ جا کے جا لاہور تو میں لاہور آئی اپنے دوستوں سے اور ایک فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ واپس جاہیں ہندر ہے کالج اور کچھ آپ کے ساتھی ابھی موجود ہوتی ہیں میں نے ابھی ختم کیا تھا جیسے ہی میں دروازے میں گھسی تو وہاں سے چپراسی دوڑتا ہوا ہے کہتا آپ کو چودری صاحب بلا رہا ہے وہاں کے دفتر کے سب سے بڑی چیز ہوتے تھے وہ چودری صاحب ہوتے تھے میں وہاں گئی کہنے لگے عرفہ بی بی تسی کتھے ہو ہم نے تو ملتان تک آپ کے اببہ کو فون کیا انہوں نے کہا بولا ہوا بی بی شکر ہے اس وقت آپ کے ہاتھ میں یہ جانے آلم کا توتہ نہیں ہوتا تھا تو کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ آپ اس وقت کہاں ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے بات ہوگی تو میں اسے بتاؤں گا نہیں تو میرا خیال ہے اور کالی ضرور آئی میں کہا کیوں کیا ہوا خیریت کہیں لگے آپ سے پرنسپل صاحب ملنا چاہتے ہیں میرا دم نکل گیا میں کہا ان کا تو کالی چھوڑے بھی مجھے سال ڈیڑھ سال ہو گیا اب میں نے کیا کیا ہے چوڑا خیر گئی ڈاکٹر علی محمد بڑی سنجیدہ خاتن تھی مجھے بہت اچھی حصے نزاد تھی ان کی انہوں نے مجھے یوں آنکھیں اٹھا کے سنجیدی سے دیکھا پوچھا کیا کر رہی ہے آج کالا میں کہا جی کچھ نہیں اور وہ بلکل صحیح تھا تو انگریزی مول بولی کہ باجوا صاحب کو بلا باجوا صاحب اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا گی چوڑیر صاحب کیوں بلکل آرہا ہوں باجوا صاحب کیوں باجوا صاحب کیوں باجوا صاحب آگے انگریزی میں کہا کہ آئی وڈلائک یوں ٹوڈلائک 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 ماشا اللہ جس پر باجوا صاحب نے کہا کہ جی آرڈر آہاں کا آتے رہنٹ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کس وقت اس طاق کی ایسی عزت تھی پرنسپال آج بنگی نہیں رکھ سکتی ہاں صحیح ایک ایک معمولی ملازم نہیں رکھ سکتی اور وہ اس وقت پرنسپال آہاں پھر ہو جاتی پبلک سیلویس کمیشن سے ہو کے آتے حشر تو اس وقت اٹھا جب اببا کو بتایا پتا چلا کہ اس سے بڑی تو غلطی میں نے آج تک کوئی نہیں کچھ نہیں ٹھنڈی برف میں لگی رہی آواز اور شکر ہے کہ صرف ان کے دفتر میں ٹیلی فون تھا گھر میں تو ہوتا نہیں تھا مگر انہوں نے اس کے بعد جو خط مجھے لکھا تھا اس خط میں سے آج بھی شولے نکلتے ہیں ڈوکڈر صاحب آپ یہ سوچئے کہ آپ جیسے والدیں جو جنہوں نے اس طرح سے آپ کو ہمیشہ خوصلہ افضائی کی انکریج کیا کہ آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں لیکن ملاسمت کے لئے تطریر کے لئے میرے اببان ہے اور میں اس زمانے میں مرکہ اڑتی تھے یہ تو بتانا بہت ضروری ہے جی بیٹکل اور لڑکوں کے کالیج میں یونیورسٹی میں تقریریں کرنے جاتی تھے حال کے دروازے تک برقہ اڑکے آتی تھے اس کے بعد برقہ میں اندر اور جیسا کہ آپ نے کہا جیسے میں گوستی تھی وہ کہتے تھے پہلا انام تو گیا گیا اب باقی تین کی فکر کچھ لوگ خوش ہو کے کہتے تھے کچھ لوگ ماں خوش ہو کے جل کے کہتے تھے لیکن میرے والد نے مجھے کبھی نہیں روکا اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتے ہوں کہ میری نسل میں اور اس کے بزرگوں میں والدین سے شروع کر کے استاد ہوتا ہے آپ کسی بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے تھے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے تھے جو بات ہوتی تھی کہاں ہے ان کے بیت کہاں جاؤ گی اور بہت بڑھاوا دیا اور خدا ان کو اپنے پاس بہت خوش رکھے میرے جو مطالق بچپن سے مجھ کو پڑھنے کا شوق تھا اور اس میں بھی میرے والد کا بھاتا تھا مجھے یاد ہے کہ میں شاید چار پانچ سال کی تھی تو جہاں کہیں بھی جاتے تھے واپسی میں ایک بہت خوبصورت ٹوکری میں میرے لئے کتابیں آتے تھے میں انتظار کرتی تھی کہ یہ خیر تو خیر ان کی سرد بہت سرد آپ یہاں ہیں ڈیبیٹن کریں مباہ سے کریں پڑھیں لکھیں جو مرضی کریں یہ نوکری کہاں سے آرہی ہے آہ یہ محول تھا اس وقت یہ حلفاً سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نوکری کروں اس لئے کی کبھی ذہن میں ڈالے ہی جاتی اب بہت مزی کی بات یہ ہے کہ ہی انڈیڈ اپ بینگ ہارڈ کور پروفیشنل ومن پڑھ رہی تھی اس وقت تو میری ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نوکری کروں گی یا نہیں کروں گی اس وقت پڑھنے کا مزہ تھا کیسے کیسے کمال کے استاد مجھے ملے آج جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ عارفہ جو ہیں وہ ایک بہت تجزیاتی یہ طور پر لکھتی ہیں یا بولتی ہیں اور بہت تنقیدی سوال اٹھاتی مجھے سجاد باقر رزوی صاحب جو ایم اے میں میرے استاد ہوئے انہوں نے کوئی کام ہمیں کلاس کو دیا میرا بھی دیا اور مجھے بولایا اور سامنے میرے میرا نام اعمال سامنے رکھے بیٹھے تھے اور کہنے لگے تم تو ایسا نہیں لکھ سکتی تھی تم تو ایسا نہیں لکھ سکتی تھی یہ سارا بیانیاں ہے ڈسکرپٹیف اچھا یہ کیا لکھا ہے مطلب نیگیٹیف سینس میں یا ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس سے بہتر لکھ سکتی ہوں اچھا یا کسی سے یہ میں سب نہیں نہیں تم تو یہ نہیں لکھ سکتی اچھا یہ تو بالکل ڈسکرپٹیف اس کا ایک فائدہ یہ میں ہوں ایک میرے اببہ ہے ہم یہ اس طرح کی کہانی انہوں نے بنائے اس میں یہ لکھا ہے اور انہوں نے مجھ کو analytically critically critically گوکے اس سے پہلے تھا کہ میں کچھ کر سکتی تھی مجھے سوال پوچھو خود سے اور اس سوال کا خود جواب دھا جواب تو تجزیاں کرو تو اس سے زندگی سمجھ میں آئی جب ہم بن گئے اس طرح اور اببہ کی ساری خفگی ساری ناراضی برداشت کر کے بن گئے مگر ہم دونوں بہت تو اپنے زمانے کے صحیح نمائندہ لوگ تھے میرے اببہ اپنے لیے اور میں اپنے لیے پچاس روپے دے کے انہوں نے مجھ کو چار پائیں دیں کے لیے لاہور بھیجاتا جو بہت ہوتا تھا ملتان سے لاہور تک کرے ملکار کے ٹکٹ سات روپے تھا تو چلیے چودہ روپے آپ اس میں خرچ کریں باقی چھتیس بہت ہے کبھی ختم نہیں آپ کو یقین نہیں آرہ ہوگا کہ کس دنیا کی بات ہو رہی ہے یہ پاکستان تھا یہ بہت پیارا اور اس کے بعد بہت پیارا پاکستان میں اپنے کلاس میں آج کھڑے ہو کر کہتی ہوں کہ مجھے تم لوگوں پر رحم آتا ہے تم نے مطمئن پاکستان نہیں دیکھا تم نے خوش پاکستان نہیں دیکھا تم نے محضب پاکستان نہیں دیکھا تم نے بارخلاق پاکستان نہیں دیکھا میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے مارے غصے کہ مجھے پیسے نہیں بھیل آپ نے کبھی ان سے یہ پوچھا اپنے والد سے کہ آپ اس قدر ترقی پسند سوچ کے انسان ہیں ملازمت پر نوکری پر کیوں تم نے ساڑھے تین سو روپے کی خاطر میرے خاندان کی عزت داؤ پر لگا اوف اوف ہلو بھائی عورت کی لڑکی کا نوکری کرنا خاندان کی عزت داؤ پر لگانے کے برابر تھا ان کے لئے شاید ایک تصور یہ تھا جانا کہ عورتیں جو ہیں وہ نگران ہیں آپ کے ہاں کے ماحول کی آپ کی قدروں کی تربیت کی یہ کہاں سے اور ساڑھے تین سو روپے نے اپنی معاشی معاشی آزادی کے لئے پھر بار میں ٹھیک ہو گئے تھے میرا خیال ہے جب میں پی ایش ڈی کر کے واپس آئی تو معاف کر دیا معاف کر دیا تو واقعی معاف کر دیا اور پھر انہوں نے آپ کا ماشاءاللہ سے یہ اروج دیکھا کہ آپ نے کیسے ان کا نام بلد کیا دیکھئے میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جس کی لغت میں نہ اروج کا لفظ ہے ماشاءاللہ سے دوسرے لوگ تو کہیں گے آپ کی مابیشت نہ ہو نہ یہ کہ میری اممہ نے مجھے چند باتیں بہت گرکی بتائی جو سمجھ میں دیر میں ایک تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا جو میں شاید ان لوگوں کے سامنے بھی اپنے ساتھیوں کے اپنے دوستوں سے بھی کہتی کہ تمہاری آنکھ تمہارے سامنے نہیں جوکنا چاہیے باقی دنیا کی خیر وہاں سے میری سمجھ میں یہ آیا کہ میں اپنے آنکھ کو اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے پہلا نہیں کی گئی تھی مجھے اگر اپنی صفائی پیش کرنے ہیں تو اپنے سامنے مولانا صاحبان سے دیکھئے مولا کو نہیں سوری میں مزاق میں کہا یہ نہیں میں آپ کو بتائے دیتے ہیں مولا کو جو عیاشی میں اثر آئی ہے وہ میرے محبوب نے دے انہوں نے ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا زیاؤلہ اقسام نے اس چیز کو دکان پر لاکے رکھا جس کی دکانداری پر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتا انہوں نے دین کو بیچا دین کو بیچا اور دین بگتا ہے دین ہمیشہ آپ کو پتا ہے صلیبی جنگیں یہ انسان کی تاریخ میں دین بگتا رہا ہے انہوں نے بھی بیچا دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ دین کو کچھ تو خدا کے لیے احساس کرتے کچھ تو سوچتے کہ آپ لوگوں کو انگریز کی جو پالیسی تھی تقسیم کرو اور موج کرو ڈیوائیڈن رو انہوں نے کیا آخر کو امریکہ بعد ان کو بھیجنا پڑا ہاں جی ان کو بھیجنا ان کا ٹکٹ کٹا دیا اچھا یہ بتائیے آپ جو محبوب صدر جنرل دیاءالحق کا ذکر بہت ہو رہا ہے تو یہ بتائیے کہ ایک رجت پسند معاشرہ جو ہے وہ پوری طرح بن چکا ہے اور اس میں آپ ماشاءاللہ سے اپنے نظریات کی صلیب اٹھائے بڑی چلی جا رہی ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت سے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے بی بی تو نے شادی کیوں نہیں کی تو اکیلی گھونگ کیسے رہی ہے اس معاشرے میں آپ ماشاءاللہ سے اتنی دیدہ دلیری سے اپنے نظریات کے ساتھ جو یقیناً جن پہ بہت سے لوگ کانٹوں پہ لوڑتے ہوں گے کنگاروں پہ لوڑتے ہوں گے آپ ماشاءاللہ سے آگے بڑے اس کا راز کیا ہے اس کا راز میں نے پہلے جو راز کیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دیکھ سکیں اچھا اگر میں نے یہ سمجھا کہ کوئی بات غلط ہے تو بہت کوشش کی کہ نہ کرو اور اگر یہ سمجھا کہ یہ بات صحیح ہے تو بہت کوشش کی کہ کرو ایک میزان تو آپ کو رکھیں گے کیونکہ ہم اس وقت پرانے پاکستان کی اور اچھ پاکستان کی مطمئن پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان جو ہسٹورینز ہیں تجزیاکار ہیں وہ پاکستان کو دو حصوں میں تحسین کرتے ہیں ایک جنرل زیا سے پہلے کا پاکستان اور ایک جنرل زیا سے پہلے کا پاکستان بلکل صحیح کرتے ہیں تو آپ بھی اس سے ایرام سمجھیں کیونکہ دونوں پاکستان ایک پاکستان کا امین ایلوٹس اٹھا ہے دوسرے پاکستان کو اپنے سامنے بکرتے دے ہم نے بھی اٹھایا بہت بھٹو جس جاہاں پر لے جا رہے تھے اور جنرل ایوب بھی خیر اس قسم کا مارشان نہیں اگر اس موقع پر کسی نے تھوڑی بہت سمجھ بوچ کا احسان کیا ہے تو وہ جنرل ایوب تھے جتنے کام وہ معاشرے اور ملک کی ترقی کے کر گیا ہم وہی کھڑے آشتر بجلی آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں میں صحیح کہہ رہا پتائیے کتنے ڈیم بنے ہیں مگر آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نئے پاکستان کو بہت زیادہ فنڈس مل رہے تھے اور پاکستان جو ان کے بلوک میں شامل ہو گیا تھا ان کو امداد ملتی تھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو آج ملتا ہے اس کے مقابلے میں وہ اونٹ کے موں میں زیرا تھا کیونکہ آپ دیکھئے ہماری وجہ سے ہمیں نہیں مل رہا تھا پھر مارشل ایوب کی وجہ سے بھی ان کو نہیں مل رہا تھا اس وقت دنیا مہت مختلف طریقے سے سوچ چکے ہماری ایاشی اس لئے مجھے تھوڑا سا میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں کہ جنرل ایوب صاحب یہ کر گئے وہ زمانہ اور تھا دیکھیں انہوں نے اقل مندی تو کی بیسے تو جنرل زیاکوب جتنے ملے اتنے کبھی کسی کو مدد نہیں ملی تاریخ میں اور انہوں نے اس کو کس طرح خرچ کیا انہوں نے اس کو معاشرے میں دیواریں کھڑی کرنے کے لئے استعمال کیا آج ہم لبرل آرٹس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں پاکستان میں کوئی پچھلے اٹھ تس سالوں سے ایوب خان نے اس وقت شروع کیا تھا میں وہ پہلی نزل ہوں جس کے لئے ایوب خان نے کہا تھا کہ بی اے تین سال کا ہوگا اچھا اور ہم سب نے ہم بڑھے توتوں نے فیزکس، کیمسٹری، زولوجی اور باٹنی پڑھی ہیں اچھا ہمیں پتا تو وہ کیا آخر ہے تو آپ سمجھ رہیں اس وقت نظام تحلیم بہتر تھا ہم نے اس کو ملیا میٹ اسی وقت کر دیا اس کے خلاف وہ نعر بازی وہ احتجاج کہ میں ہم جتنے آزاد تھے غلامی میں آزاد ہو کر اتنے غلام ہوئے ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کیا رکھنے کی چیزیں ہیں کیا چھوڑنے کی چیزیں ہیں آپ پر بھی علمیاں گزرا ہوگا میری عمر گزر گئی جس دوست کے گھر جس رشتدار کے گھر چلے جاؤ اس کے بچے بلا کے کھڑے کیا جاتے ہیں بیٹا ٹوینکل 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 سنا صحیح کہہ رہی ہے تب وہ کتنا ٹوینکل سنیں گا جو ہی ہے پھر وہ جگمک بھول جائیں گے اچھا قاہد آزم بنا گئے اردو زبان کو قومی زبان کیوں نہیں یہ دفتری زبان بن پائی بول چال کی تو ہے بچ یہ تو ماننا پڑے گا عام بول چال میں تو لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے دفتری اور عدالت ہی زبان نہیں بن پائی حالانکہ عدالت کا آپ کا جتنا نظام ہے وہ آپ نے مغلوں سے لیا جتنا آپ کا زمین کا نظام ہے وہ بھی ہوئی کہیں ہمارے اندر ہمارا سفید حاکم ایسا گھس کے بیٹھا کہ وہ چلا گیا تو ہم نے کہا اچھا بھاکمیت کی یہی نشانی ہے ایک اور بات ہوئی ہے ہماری طلب کی بنیاد بدل گئے آپ دیکھئے میری جسے آپ کہہ لیں کہ کبھی میں جوان میتھی تو اس وقت لڑکیاں یہ نہیں سوچتی تھی کہ ہمارے جہیزے میں کیا ملے گا اور ہماری بھری میں کیا آنا چاہیے اور ہمارے کپڑے کیا سے ہونا چاہیے یہ باتیں نہیں تھیں جیسے جیسے ہم بڑھتے گئے ترقی کرتے گئے ہمارے پاس ترقی کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے وسائل بڑھتے ہیں لیکن ترقی پسند سوچ نسبتاً کم ہوتی چلی گئی اور کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو فنڈامیٹلیزم ہے ریڈیکلائزیشن ہے جس کا اردو ترجمہ میں اس سے متقلق نہیں بنیاد پرستی بنیاد پرستی تو بڑی اچھی چیز ہیں کاشیزم بنیاد پرستی تو مجھے ریڈیکلائزیشن کا ترجمہ نہیں ٹھیک نہیں لگتا تو اس میں جبکہ دیکھیں اس قطر جو ہے مارا ماری کہ آپ نے کسی کو کافر کا اور گولی سے اڑا دیا تو اس معاشے میں ماشاء اللہ سے آپ ہوا یہ ہے کہ مجھے جو میں بہت ممنون ہوں اللہ میاں کی کونوں نے مجھے ایک بے حد خوش خیال گھرانے میں بیدا کی میں آپ کو اپنے بچپن کے بہت مزید کی بات سنانا جاؤں کہ کہ کہاں سے ملی تربیت ہو میں کچھ سال کانونٹ میں پڑھ ہوں تو کانونٹ میں آپ کے بستے میں ایک رومال آپ کے ہاتھوں اور موں کے لئے ہوتا تھا اور ایک رومال آپ کے جوتوں کے لئے جوتہ کبھی کلاس روم میں گندہ نہیں آنا چاہیے اتنی سی عرف اسے ہی تھا اور ظالموں نے گیٹ سے لے کے سکول کی مہارت تک سڑکوں پر وہ مورم بچھائی تھی پیسی ہوئی ہیٹیں بچھا دیتے تھی نا لال رن کی آپ کتنا ہی آہستہ چاہے وہ لگتی تھی پھر آپ آئیں اس کو ساف کریں اور پھر کلاس میں جائیں میں نے اپنی جیسے اپنا جوتہ ساف کرنے کی کوشش کی کلاس میں لے ہی سسٹر نے کہا چائلڈ اور میری ہماقت کہ میں نے کہا کہ کہ میں نے کہا ہاں اچھا اور آپ نے نہیں کیا تھا کیا تھا کیا تھا اچھا 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 کو اپنے پاس بہت خوش رکھے جیلم کی یخ بستا دسمبر کا مہینہ اور اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائلڈ نیل ڈاؤن ڈا نیم آف کرائیسٹ تو صبح ہاتھ بجے سے تہر تین بجے تک چائلڈ نیلڈ ڈاؤن ٹانگے میں ہم جانتے تھے ٹانگ آیا گھر پہنچے اور ساری بغاوت گھر کے دروازری پہ ہو سکتی تھی اندر نہیں ہی بار پسر کے بیٹھ گئی ہمارا اردلی بلانے آیا کیامی بلاتے ہیں پہلے وعدہ کریں گے میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا دو دفاہ ایسا بہتیسی دفاہ ان حضرت نے مجھے اٹھایا اور اندر لے میری اممہ نے کہا کہ یہ کیا تماشا بنایا ہے کیا فیل لگایا ہے کیوں نہیں جاؤ گی تم کل سے اسکول اسکول نہیں جاؤ گی تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں تعلیم دی جاؤ تم نے ایک نبی ایک رسول کی شان میں گستاخل کی تم واقعی اس قابل اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مجھے اپنے پاس مجھے بٹھایا اور ایک ایک لفظ کے حجے اور ایک ایک لفظ کے حجے اور ایک ایک لفظ کے موافی نامہ لکھوایا اور کہا صبح جا کے تو اور آپ کو مجھے ایک لفظ کے حجے اور آپ کو مجھے اپنے پاس مجھے اور اپنے پاس مجھے اور اپنے پاس مجھے اور آپ گئیں اور اپنے پاس مجھے اور اپنے پاس مجھے اور اپنے پاس مجھے اور اپنے پاس مجھے لیکن تب سے مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کو کسی دوسرے کے عقیدے کے معاملے میں گستاقی کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ محول نہیں ختم ہمارے جی جو جی میں آتا ہے دوسرے کے لئے صرف کہتے نہیں ہیں قتل کرتے ہیں اکل عزت لوٹتے ہیں ہم بہشی ہو گئے تو وہ اسی سوال پر ہم چل رہے ہیں کہ قوم بھٹک گئی بھٹکائی گئی بھٹکائی گئی بھٹکائی گئی اور سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جہاں چھپن فیصد بچے سکول نہیں جاتے بلکل سکول جانے سے شاید وسائل نہ بڑھتے ہیں مگر ایک فرد کی اہمیت بڑھ جاتے ہیں بلکل صحیح کا اور اب ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جتنا پڑھ لے کے کیا کما رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہمیں ایک جہادی ہیلے میں لیاتے ہیں اب آپ نے جہاد کی بات کی اور آپ کا اقبالیات پر بھی بہت وسیع آپ کا مطالعہ ہے اور ابھی میں آپ کی ایک قسم بھی رہی تھی گفتگو اس پر ارمغانِ حجاز پر اور مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح اور آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے تو ڈاکٹ صاحبہ یہ میں آپ سے ہی پوچھ سکتی ہوں کہ کیا اقبال جو تھے وہ جہادی شائر تھے جس طرح سے یہاں پر انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے اقبال کے اندر ایک خواہش بڑی شتید یہ تھی کہ مسلمان چند رسومات کا نام نہیں ہے رسم نہیں مسلمان بناتی آپ کو آپ کسی خاص طرح کی لباس اور یونی فارم کا نام مسلمان نہیں ہے آج تو ہری پگڑی والے لال پگڑی والے کالی پگڑی والے نیلی پگڑی والے نہیں مسلمان نام ہے چند اصولوں کو بنیادی اصولوں کو تسلیم کر لینے کا میں آپ کو ایک بہت لطف کی بات بتاؤں کہ جب میں امریکہ جاتی ہوں اور چونکہ چند شہروں میں جہاں میرے دوست ہیں جاننے والی ہوں زیادہ جاتے ہیں میں ان کی چرچ کی ہوت فیوریٹ سپیکر اتوار کے دن مجھے بلاتے ہیں اور ہم چرچ میں کھڑے ہو کے تخریر کرتے ہیں ہم بعد میں بہت زوردار ناشتہ اڑھاتے ہیں تخریر موضوع کیا ہوتا ہے؟ جو بھی وہ کہیں اور زیادہ تر جو آج کل کا موضوع ہے وہ یہ جیسے آپ نے پوچھا کہ جہاد کیا ہے؟ کیا اسلام کسی دوسرے مذہب کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جب میں وہاں بول کے آتی ہوں تو خدا کا بہت شکر ہے اور جو وہاں کے جو یعنی جو ان کی چرچ کا صحیح معنوں میں اشرافیہ ہے وہ کہتا ہے عرفہ جب تم بولتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ اسلام میں اور کرسیانیٹی میں کوئی فرق ہے میں کہا ہو سکتا ہی نہیں کہتا ہے کہ ہو سکتا ہی نہیں کہا اس لیے کہ جس کو آپ خدا مانتے ہیں جس کو میں خدا مانتے ہیں وہ کانفلیکٹن احکام نہیں دے سکتا ایک قدم آپ کو آگے بڑھا کے لے جائیں گے زمانے کے حساب سے مہاول کے حساب سے تاریخ کے پس منظر لیکن یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک قوم سے کہیں کہ جوڑ بولنا دوسروں سے کہیں کہ مد بولنا یہ تو یہ نہیں ہوسکتا یہ نہیں ہوسکتا یہ تو آپ کسی دین اور میں کہا جنہیں آپ دین نہیں بھی سمجھتے ان میں بھی اصول یہ ہے ان میں بھی اصول یہ ہے یہ ایک بچارہ مجھے بہت لاد آتا ہے اس میں وہ مجھے کہنے لگا do you mind if I delay your breakfast just I said I don't know just just کونے میں لے جا کے کہا کہ مجھ سے سچ سچ بتا دو اگر ہم میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کا سوال سچا تھا سوال تو جی بالکل سچا تھا کام نگڑ بڑھا ان میں کہا your excellency if I may say what I feel it might upset you but I don't know I make my God mine witness no are you sure یقین آپ کیا ہوا میں کہا ہوا یہ آپ نے ٹیکس بدل دیا ہم نے ٹیکس بدل دیا ہم نے ٹیکس بدل دیا ہم نے ٹیکس بدل دیا واہ کیا اس خوبصورت آپ نے ایک مسئل میں تاریخ بیان کر دی پوری انسان بھی بس اتنا اس پہ اس نے برا نہیں مانا نہیں وہ لوگ جب علم کی بات کریں ہاں وہ متفق تھا اس بات پہ ٹیکس بدل دیا اس نے کہا ہم یہ آپ پر گپس ڈالباد اکس آپ نے ٹیکس بدل دیا ہم نے ٹیکس بدل دیا آپ کی پاس wrong نہيعپاس راہ لیکن ہم وہ سچوخش سننے کو تیار ہADE ہے کم سے کم ہم تو سچ سننے کو تیار ہی نہیں اس کی وجہ ہماری جہالیت ہے ہم پڑے لکھے جائے ہیں میں دگری یافتہ جائے ہیں دگری جو ہے وہ ذہن تو نہیں ایک اور بات میں سمجھتے ہوں میں تعلیم کو سفر کہتی ہوں اور علم کو منزل کہتی ہوں اور میرے نزدیک کسی بھی چیز میں منزل سے زیادہ سفر رہا ہم ہوتا ہے اور میں لوگوں کی چڑھانے کو یہ بھی کہتی ہوں کہ منزل تو تھکنے والوں کے لئے ہوتی ہے یہ ایک اپنا فصفہ ہے اور جو غلط نہیں ہے منزل تو تھکنے والوں کے لئے ہوتی ہے اگر آپ نے حمد ہے تو اور بڑھ جائیے تو قدم آپ نہیں منزل بنایے خود منزل بنیے ڈاکس اہبہ آپ خود منزل ہیں نہیں نہیں آپ کی بڑی مہربانی خدا کا شکر یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ یہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں میں سن کے مسکراتی ضرور ہوں مگر کبھی میں نے ان پر یقین نہیں کیا مجھے ایک بہت جو ہے اقبالیات پر جو بات ہو رہی تھی میں یہ جہاد کا جیسے ہم نے بات کی جب اللہمہ اقبال اس قسم کے شیر کہیں گے کہ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رواب آخر تو پھر یہ ایک طرح سے بہت اچھی بات کریا بہت اچھی بات مگر کیا کبھی ہم لفظوں سے اوپر اٹھ کے اس کے معنی سوچ سکتے ہیں نہیں اتنی ہم نہیں یہ اتنا نہیں ہے آہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے اگر وہ تقدیر امم کے بجائے کہہ رہے تھے کہ حیات امم کیا ہے تو میں شمشیر و سنہ کو شمشیر و سنہ ہی سمجھتی تیر اور تلوار تقدیر تو تیر نتیر سے بدلے نہ تلوار سے تقدیر نہیں بدلتے تقدیر نہیں بدلتے اور تقدیر کے لئے پروردگار نے گواہی دے دی ہے وہی گواہی قرآن میں ہے وہی انجیل میں ہے وہی تہریت میں ہے وہی ضرور میں ہے اور مجھے مزہ جب آیا کہ جب رامائن میں بھی ہوئی ہے وہی ہے بلکل جہاں کوئی تصور نہیں ہے دین کا وہاں بھی ہے بات صرف یہ اتنی ہے کہ شمشیر و سنہ ہے جد و جہد بقا کا سوال بقا کا سوال بقا کا سوال اس قدر اچھی آپ نے اس کی تشریح کی ہے اس شیر کی ورنہ بقا کا سوال کہ باقی اگر رہنا ہے تو مسلسل کوشش میں گز روکے اور کوشش کیسی جس میں تمہارا جو تمہارے سامنے تمہارا مدد مقابل ہے میں دشمن بھی نہیں کہتی وہ پست ہوتا جائے تو اس کے لئے اس فارسی کے اور عربی کے محاورے میں شمشیر و سنہ اور دلوار صرف قتل کرنے کا کام نہیں ہے کرتی قتل دلوار پناہ بھی دیتی ہے حفاظت بھی تو کرتی ہے حفاظت کرتی ہے پناہ دیتی ہے تو شمشیر و سنہ آپ کی پناہ ہیں آپ کی تمام وہ کوشش جو آپ کو دوسروں سے آگے لے جائے گئے اور تاؤس و رباب آخر کی بات تو انہوں نے کچھ غلط نہیں کہی تھی خود ہندوستان کے مسلمانوں پر سترہ سو پچاس سے ستامن کہہ لیجے اٹھارہ سو ستامن تک تاؤس و رباب ہی ہو رہا تھا اپنی بقا کا کوئی سوار نہیں ہے وہ ماں اپنے کھیل رہے ہوتے تھے شت رہے ہیں اور ملک پہ قرضے ہو رہے ہوتے اپساری بات یہ ہے کہ جب آپ کے لئے ایک کبابوں کی اس قابل ہو جائے کہ آپ اس کے لئے اپنی جائداد گروی رکھ دیں تو آپ کی عقل کہیں پہلے گروی ہو چکے تو چلیے یہ تو ہے کہ اللامہ اقبال کے جو صحیح افکار ہیں جتنی ان کی جہدے ہیں اس کو اتنا زیادہ یہاں پر نہیں اللامہ اقبال کو خدا اپنے پاس خوش رکھے میرے جیسا پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ مستقبل پرست ہوئی نے اللہ پڑھتا ہے کہ اس سے بڑھ کے ماضی پرست ہوئی نہیں آپ یہ دیکھیں اور پھر اشتراکیت کہ جس کھیج سے دہقا کو میں اثر نہ ہو گئی اس یہ کتنی اچھا آپ نے پڑھا گویا اقبال جو ان کے ہم اثری تھا مسئلے تھے جی دیرہ داری کا نظام بنایا اس کو توڑنے کا ایک طریقہ ہی اور اقبال کیا کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پست ہے جو بھوکا ہے جو غربت کا مہرہ ہوا ہے تو مجھے اور مہروں نہیں اس کو کھیج کے لاؤں کتنی ہمت دے رہے ہیں کہ اس کھیج کے ہر خوش ہے گندم کو جا مرکس نے بھی یہ نہیں کرتا مطلب اتنی زیادہ سوچ دیدی انہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا زمیدارہ اسی طرح قائم ہے وڈیرہ سسٹم اسی طرح قائم ہے اگر آپ دیکھئے تو اقبال کس شیر کے پیچھے ایک حدیث گرامی ہے ہم آدھی پڑھتے ہیں آدھی نہیں پڑھتے ہیں آدھی یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کرتا چھیک چور کے ہاتھ کرتا اس کے بعد کی نہیں پڑھتے ہیں آدھی ہے مگر اس سے پہلے یہ یقین کر لو کہ اس رات پوری بستی میں کوئی بھرو کا نہیں سویا تھا بلکو ہی یہ بلکو وہی والا حساب ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے زور زور ساتھ ہی پڑھتے اور اس سے آگے نہیں پڑھتے کوئی بھی جو ہم نے کیا کیا اپنے دین کے ساتھ پروریدگار مجھے ماہف کرے کہ اپنے مطلب کے مطلب نکالے جس سے میری بات سچ سادت ہو جائے وہ کہے تو اقبال اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرے رسول کی حیات مبارک جو ہے جو انہوں نے انتہائی گھر پر اسرت اور تنگی میں گزارے ہیں اور وہ شخص جو ایک انگلی ہلاتا تو سونے کے جو جوارات کے محل کھڑے ہوئے ہیں وہ شخص کے جو خاتون ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی گھر میں سونے کی ایٹوں کے کمرے بنے ہیں حضرت خدیجہ اور وہ ان کے ساتھ بھوکی رہے ہیں اب کبھی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائے کوئی بھوکوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے کیوں ان کا ساتھ اس لیے کہ ترقی کا مطلب ہے انسان کو برابر لاکے کھڑا کرنا اس کے راستے کی آسانی بنو طاقتونوں کے ساتھ ہو جائی آپ طاقت کہلائی گیا آپ کی مجھر اس سے جو کمزور ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں میں اکثر یہ پوچھتی ہوں اور لکھتی بھی ہوں بی بی خدیجہ کی مثال مسلمان معاشرے میں کیوں عام نہیں کی جاتی ہے جس میں انہوں نے خود آگے بڑھ کر رشتہ ان کے کردار سے متاثر ہوئی کس قدر دولت منتخواہ تھیں جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اور ایک بالکل اپنے ملازم ہی تھے رسول اللہ ان کو شادی کی دعوت دی جس سے بہت بڑا فلسفہ یہ سامنے آتا ہے کہ شادی کے لیے کردار ضروری ہے دولت کے امبار ضروری نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جس کی نفی ہوتی ہے اسلام یہ کتنی لڑکیاں غریب جو اپنے گھروں میں بیچاری بیٹھ رہتی ہیں جانے اپنے مرضی سے شادی کی تھے آپ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہے تھے بلکل انہوں نے خود رشتہ دیا تھا اپنی چچا کو بھیجا تھا رشتہ دے کے اور آپ دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی دولت کے لیے شادی کی بتائیں ان کی انہوں نے اس شخص کی خاطر کس قدر بیسے صاحب فہم اور صاحب علم خاتون ہوں گی کیا بھئی پہلی گواہی اسلام کی وہ کبھی نہیں قبل کرتے میں ہمیشہ وہ نہیں مار وہ کہتے ہیں پہلا مرد پہلی عورت پہلا بچہ ارے بھائی ان تینوں میں پہلا کون تھا سب سے پہلی عورت سب سے پہلا فرد پہلا انسان میں اس کو عورت مرد میں بھی نہیں کرے آپ سب سے پہلے گھر تشریف لاتے ہیں اور ایک طرح کی حیبت میں ہے حیبت میں ہے کام رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ اور اڑا دو یہ تاریخی جتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے وہ پہلی شخص ہیں میں نہ عورت کہہ رہا ہوں نہ مرد نہ بچہ اب انہوں نے یہ تقسیز کر لیا یہ پہلے مرد حضرت ہے وہ پہلے عورت حضرت ہے خدیجہ پہلے بچہ جناب ہے حضرت علیم کرم اللہ و بچھو نہیں آپ سوچئے کہ پہلا شخص کائنات کا پہلا شخص پہلا شخص اور دو ایک عورت عورت ہے یا مرد یہ الگ چھو ہم نے آج تک کبھی سوچا کہ ایک انسان گواہی دے رہا ہے نہیں میں تو عورت پر بار بار ضرور اس لیے دے رہی ہوں کہ ایک عورت کی تو گواہی دربل کرتی ہے نہیں یہاں دیکھئے میں مولانا مودودی کی سیاسی افکار سے اختلاف کروں تو کروں لیکن ان جیسی جو تفہیم اور خوران ہے تفسیر وہ کسی کے نہیں ان دو گواہیوں کا انہوں نے اتنا واضح جواب دیا ہے کہ یہ گواہیاں مرکنٹائل کانٹریکٹس کے لیے تھیں کاروباری بلکل کیونکہ اس وقت کے معاشرے میں ایک اکیلی عورت کو جھٹلا دینا آسان ہوتا آپ ابھی بھی دیکھئے ہمیں اپنے کسی بڑے سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اپنے بہن بھائی سے یہ چچا کسی آپ میرے ساتھ چلیں چلیں بلکل آپ میرے ساتھ ذرا آئیے تو وہ ایک حمت کے لیے اور جو معاشرہ عورت کو مانتے ہی نہیں ہم نے کہتے ہیں بس اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کا معاشرہ طاقت کا ساتھی ہے اور جس کے پاس طاقت ہے اور عورتوں نے نحاک ان کی طاقت بڑھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا بلکل بلکل ساتھ مل کے بڑھائی مردوں نے خود اپنے آپ کو کم سے کم تر کرتی کم تر کرتی ہماری اممہ کو کبھی اگر ہمیں سخت سزا دینے ہوتی تھی تو کہتے ہیں تو اببہ کو آلینے دو بہی جو سزا دینے آپ کیوں نہیں دے لیتی بلکل اببہ کیا آلینے دے لیتا یہ معاشرہ یہ بنا گیا گیا تو یہ انہتاق برسوں میں صدیوں میں آیا آپ دراصل طاقت کے ساتھ ہی ہوتے گئے آپ توازن کے ساتھ ہی نہیں ہوئے اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں وہاں ہمیں خود نہیں بتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کبھی سوچا کہ سیاست میں آؤں کچھ کروں اپنے لوگوں کے لیے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اپنے لوگوں کے لیے بخیر سیاست میں اچھا مگر پاوت جیسے طاقت کا آپ نے ذکر کیا سیاست تو نہ شاہ سیاست تو نہ شاہ نہیں فرض کیجئے آپ وزیر تعلیم بن جائیں گی لاحل والا کوئی اللہ مجھ کو یہ سزا کر گی نہیں میں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اور یہ میرے ساتھی میرے دوست میرے گھر والے مجھے یہ پکا حساس ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتی میں ماؤنٹ ایوریس پہ نہیں چڑ سکتی ٹھیک پکا یقین ہے مجھ کو مگر اتنا ہی پکا یقین یہ بھی ہے کہ میں قدم اٹھا سکتی آپ کے ہاں کیا دنیا بھر میں سیاست سیاست ہی ہے اور کچھ نہیں آپ ایک اچھی زید ہے کہ سیاستدان کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بائیس کروڑ کو آرام دے گا سہولت دے گا ایک کنی دے پاتا میں اور آپ چکے سے کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یہ دو چار لوگ ان کے لئے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک کیا علمیہ نہیں ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے یا آپ جیسے اور لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو جانتے ہیں کیسے کیا جائے وہ اسی ہی نہیں آتے نہیں وہ اسی ہی نہیں آتے کہ انہوں نے خود کو کبھی اپنے آپ کو اس میدان میں اور اس میں گستا ہوا نہیں دیکھا اور اگر آپ ہم لوگوں کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں تو ہمیں کبھی بھی سیاست میں نہیں آنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں لیکھتا کہ ہم نے سیاست ان کے ہاتھوں میں دے دی جو صرف طاقت چاہتے ہیں عوام کا بھلا نہیں چاہتے ہیں کبھی بھی ان کے علاوہ نہیں تھے کبھی بھی ان کے علاوہ نہیں تھے اور ہمارے ہاں آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے گھر میں مرد جو ہے وہ کسی وزیر آدم سے کم نہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا جو اببا جی نے کہہ دیا نہیں دیواروں سے سر پھوڑنے کی بجائے بہتر ہے کیا دیوار میں چھوٹے چھوٹے سراخ بنا دیتے ہیں مگر آپ کے ذلن میں کیا پلان منصوبہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظامی تعلیم جیسے کہ ذکر بھی ہوا برباد برباد ہو گیا برباد ہو گیا تو پھر اس کو ٹھیک کیا جائے گا کرنا تو ہے نہیں ضرور کہہ رہے ہیں کرنا ہے مگر کسی چیز کو بدلنے کے لئے ایک عام رائے ایک عام آدمی کا حوصلہ اور حمد چاہیے ہمارے ہم نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے عارفہ سہیدہ بہت اچھی بات کرتی اور میری دوست مجھ سے کہتے ہیں عارفہ اور مجھ سے کہا تمہارا آئیو جیلیزم ابھی تک نہیں گیا میں کہا نہیں دعا کیجئے مرتے دم تک نہ جائے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ بات سکھا دی گئی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے بس وہی طاقت ہو گیا بس اختیار میں اصل مزہ تو ترک کرنے میں ہے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ برباد تک مرد ہو چکا لیکن اتنے زیادہ پی ایج ڈی این فیلز یہ تو زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جا رہی ہیں ہر پرائیمری سکول اگر انویسٹری ہو جائے گا کل کو تو مجھے حیرت نہیں ہوگی مجھے حیرت نہیں ہوگی جس حساب سے ہمارے انویسٹری ہیں بن رہی ہیں دیکھئے جب میں سوچتی شاید بہت غلط تریت سے جب ایک پنجان انویسٹری تھی اور سارے کالوجز اس سے الہاق رکھتے تھے امتحان وہ لیتی تھی تو کچھ آپس میں مقابلہ محنت کرنے کی صلاحیت آتی اب ہر یونیورسٹری اپنا امتحان لیتی اور اسے اپنی تعداد دوسروں سے بڑھ کے بتا دی تو میار کو کون دے گا تعداد پہ جائیں گے ہم نے زندگی صرف گننا سیکھا ہے جو سیکھنا چاہتے تھے تو مطلب یہ اتنی زیادہ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنا اور اتنی زیادہ پی ایش ڈی اس سے میار تعلیم کو نہیں بڑھایا جانا میں آج بھی پڑھاتی ہوں مزدور عورت ہوں کاش کے پی ایش ڈی میں میار تعلیم کی زمانت ہوتی اچھا ہوا کرتی تھی آپ نے تو خود امریکہ سے پی ایش ڈی کیا وہ افسوس ہے کہ جب ایمانداری سے پڑھ وہ پڑھا دیتے ہیں ہمارے ہاں تو میرے شادر فیل ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے تو چاہے کچھ بھی ہونے پاس ہونا پاس کروانا اور مشکل یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو نہ خود سمجھا نہ جانا نہ پڑھا ہم نے ان کے ذمہ کر دیا جو وہ کہہ دے جائز جائز جو وہ کہہ دے نا جائز نا جائز بلکل ایسا نہیں اپنی جہالت کا ہمیں بوجھ اٹھانا پڑے گا یہ جہالت کا بوجھ بوجھ جہالت کا بوجھ اب بھولوں کا قد سن سن کے آپ خوش ہو لے ایسے ایسے بہت ہم نے بہت ہم نے مجھے اپنے علمیاں پہ لاد آنے لگا ہے کہ ایک بھول کا لفظ استعمال کر کے غریب پکڑے گئے اتنی حسین ہوں گی اتنی لمبی ہوں گی اتنی یوں ہوں گی وہاں صرف اچھا اچھا اچھس معاشرے میں ہم ہم اور اب آج بہت اچھے ہیں مافیس اچھا ہم اس مان گیا سنف اور جنس کا کوئی تصور ان کے پاس سوائے اختیار کیوں کچھ نہیں تو اگر ذرا سا کچھ احکام مختلف ہوتے تو بغاوت ہو جاتی میرے آخاں نے ویسی بڑی سخت زندگی گزاری پھر تو ناممکن ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمارے اچھے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں اچھے عالم بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی آواز کی انتہائی سطح پر ہر شخص بھیک وقت بول رہا ہوتا ہے اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں ہوتا شور مچانے سے تو کچھ نہیں ہوتا اچھا بس آخر میں گو کہ میں جانتی ہوں کہ عدب پہ بھی آپ کا بہت غیر مطالعہ ہے اور آپ افسانی پہ بھی بول سکتی ہیں گھنٹوں شاعری پہ بھی سب لیکن میں بس یہ پوچھا چاہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عدب میں بھی ملاوٹ آگئی ہے نہیں عدب میں ملاوٹ نہیں آئی آپ کے عدیب کا وہ میار نہیں رہا آپ کسی انگڑ آدمی سے صرف یہ کہیے کہ وہ دال پکا دے تو اس کو دال پکانا بھی نہیں آئے گی آخر اس کا بھی کوئی طریقہ اعت آواز ہونے کو تو آپ کے ہاں سنسنی پھیلانے کی بات دے اور اگر آپ کے عالم دین جسم کی دنیا سے باہر نہیں نکلتے تو جو دنیا کا آدمی ہے وہ کیسے نکلے مطلب ایک دیکھیں زمانہ تھا وہ زمانے چلے گئے مگر اگر عدیب بھی لوگوں کو صحیح راہ نہیں دکھائے گا صحیح فکر آگے نہیں پہنچائے گا تو کون پہنچائے گا آپ بتائیے آپ کے پاس اس وقت اس ذہن کے اس اخلاقی سطح کے اس فکر کی سطح کے لوگ ہیں میں نے مجھے قاسمی صاحب سے پوچھا تھا کہ فلسطین پہ جب مظالم ہوئے اور سب کچھ ہوا اتنی شاہری ہوئی اتنا عدب لکھا گیا اس پر تو دیکھیں ہدے ہدے نہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ دیواریں کڑے گئیں انسان پہ ظلم ہو رہا ہے تو بولے میں نے کہا اب اتنی یہاں پر خون خون ریزی ہو رہی ہے سوسائیڈ بم بم بھٹ رہے ہیں یہ خوف ہے کوئی بولتا ہی نہیں اتنے برے حالات اور سب اپنے خوف کا محاصل جبر اور جبر میں صرف خاموش ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ سب تقریریں کیسے کر لیتے ہیں میں اگر بھی تک تو جائیں میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مسلسل اور پوچھا بھی ہے کہ کیسے آپ یہ سب اس معاشرے میں جہاں جبر ہے خوف ہے لیکن میں یہ سنتی ہوں کہ لوگ بہت شوق سے میری تکون مجھ آج بتا رہا تھا کہ کتنے آپ کے فیس بک کے ہیں لاکھوں اور کتنے آپ کے فلانے کے ہیں اور مجھے مزہ بہت آتا ہے کہ لوگ میری تقریروں کے ٹکڑے مجھے بیشتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے اچھا نہیں میں بھی پڑھتی ہوں اکسر کومنٹ لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں کاش ہم آپ کی طرح کے بن جائیں یا آپ کی جیسی علمیت آجائے ایک چھوٹی سی بات ہے جو لوگوں کی سمجھ میں میری بات نہیں آتی کہ نقصان اٹھانا سیلک لیچے اچھا کون سا جسپاتی جسمانی ہر طرح اگر آپ نقصان اٹھا سکتے تو اس سارے فائدے آپ کے آپ کو غرض نہ مجھے سن ایک یونیورسٹی سے بیوی نے چھوٹی بچی جوان نے مجھے دعوتنامہ دیا کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں فلاں فلاں دینا ہے اور میں یہ بتلائی کہ آپ کی فیس کیا ہوگی اچھا مجھے بیواری نہیں نہیں اچھا کہ یہ ہوتی ہے میرے لئے تو بہت بڑی عیاشی ہوتی ہے کہ جو مجھے شہر سے باہر کہیں بلاتا ہے وہ میرا سفر خرچ اٹھا لیتا ہے اچھا آپ کو میں نام نہیں لوں گی کہ مگر آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وہ شاعر یہاں بڑے مقبول ہیں جو پانچ ہزار پاؤنڈ لیتے ہیں مشاعرہ پڑھنے کا ضرور تو بائیکارڈ کیا ہے ہم لوگوں نے ایسے شاعروں کا نہیں اس لئے کہ ہر چیز آپ سککوں میں تو لیں گے تو اس کی اخلاقی ستہ کیا رہے کہ ختم وہ لوگ جو میری بات سن لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں کہیں اپنے آپ کو نہیں بہت شکریہ غریب آگئی ہوں بہت مزا ہے تو بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کر رہے ہیں جتنے جتنے میری اوقات ہے جتنے میری امت ہے اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے جو نیا نساوی تعلیم آیا ہے وہ دیکھا آپ نے اس کی بات مت کیجئے اچھا بہترین بات یہ ہے کہ اس کی بات مت کیجئے آج تک میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آئی کہ جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے پہلا نشانہ تعلیم کیوں ہوں تعلیم بدلتی ہے سب سے پہلے اور میں نساب کی تو کیا بات جس دن میں نے یہ پڑھا کہ بچوں کو کلاس میں قرآن کریم پڑھائے جائے گا اور چھوٹے بچے یا کوئی بھی جو آدھی آستین پہن کر آئیں تو وہ اپنے ساتھ ایک فالتو آستین لمبی لے کر آئیں تاکہ وہ اس کو سر پہن سکیں جس ملک میں آدھی آستین ان کے قمیس غریب کے بچے کو نہیں مل رہے وہ فالتو آستین نے کہاں سے لائے گا قرآن نے کہا تھا کہ تمہارا راستہ اوسط کا ہے ہم سب سے مشکل بڑی دیر میں میری سمجھ میں بات آئی کہ درمیان میں چلنا سب سے مشکل کا جی ادھر جلنا بہت آسانی ایکسٹریم پہ آپ کہیں طرف بھی جا سکتے ہیں بہت آسانی سے درمیانی راستہ قرآن نے آپ کو درمیان کا اور ہمارے معاشرے میں شاید درمیان کا راستہ پیچھڑنے والی لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں آپ بہت اچھی ہیں مجھے آپ کی بات اتنی اچھی لگی کہ ہمارے معاشرہ معاشرہ کا ہیں جو کچھ ہے وہ ہے تو سہی نا معاشرہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا اور جب ہم نے اپنی ضرورتیں شہرت بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے نام اور نمود بھی ضرورت ہوتی ہے لوگ گھڑنوں کو ہاتھ لگائیں یہ بھی ضرورت ہوتے ہیں بلکک جب آپ کی یہ ضرورتیں ہو جائیں گی تو وہ پوری ہو جاتے ہیں اگر آپ کی کوئی اور ضرورت ہوتی تو وہ بھی پوری ہو جاتے ہیں اگر خافان ہو ہم بڑے اچھے منافق لوگ ہیں وہ تو کوئی حدی نہیں ہے اس کی بے حدی منافقت کی تو کوئی حدی نہیں ہے بلکل کچھ آپ کو نظر آتا ہے کچھ آپ تو ماشاءاللہ بہت پور امید ہیں نہیں مجھے نظر آتا ہے میں ابھی چونکہ جوان زینوں کو پڑھاتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہوں ان میں لوگ ہیں بہت اکسریت بہ گئی جدر کو بہا کے لیے جا رہا ہے مگر ابھی بھی بچے سوچتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں نہیں نسل آپ کی خیال میں بہتر سوچنے لگی ہے تھوڑے اچھا سوچنے تو ضرور لگی ہوگی آپ کے معاشے میں بولنے کی گنجائش نہیں ہے تو پتہ کیسے چاہے بہت شدید گھٹن کا ماہول ہے اور اس نسل کے پاس اطلاع کی کوئی کمی نہیں ہے باخبر رہنے کی کوئی کمی نہیں ہے تو اس سے جو ایک ابھی بہت اچھے گھروں میں ہیں بہت اچھا معاشرہ ان گھروں میں ہے اور وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں مگر ان کو مشکل لگ رہا ہے کہ وہ اس کو باہر کے اثر سے کیسے بچائے انتا مخابلہ کے لوگوں سے وہ کیا کر لے گو کہ اس بات بہت دیر ہو گئے اور بس یہ آخری کہ آپ نے پی ایش دی ماشاءاللہ امریکہ سے کیا اس کے بعد آپ نے پھر یہاں آ کر سسٹم میں کچھ کوشش کی کہ جو وہاں پر جس طرح سے آپ کو بولنے پہ بھارا جاتا ہے تو آپ کیا ابھی بھی میں آج جز آجاتیوں سر پھوڑنے کو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کچھ بولوں دوسری بار تو آپ جو آج کل پڑھا رہے ہیں تو کچھ پی ایش ڈی وغیرہ کریں میں تو ایف سی کی یونیورسٹی میں اور تاریخ پڑھا گیا تاریخ پڑھا گیا لیکن مجھے اس عمر کے بچوں کو پڑھانا اچھا لگتا ہے اچھا یہ جو انس سے چوبیس پچھے چوبیس سال کے اچھا تو آپ ادب بلکل نہیں پڑھا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ادب اب کم ہو گیا بچوں میں نئے بچے میں ادب سکول کالیج میں نہیں پڑھاتی ایسے بہت پڑھاتی پھر تھی بہت بہت جگہ ایسی انشست میں موجود ہوتے ہوں جہاں ہم موجود ہوتے ہیں ہم موجود ہوتے ہیں اچھا لیکن بچے نہیں پڑھ رہے ہیں آج کل پڑھ رہے ہیں بچے ادب کی طرف دلچسپی کچھ کم نہیں ہو ادب کی طرف نہیں ہوئی اردو ادب کی طرف ہوئی ہے ہوئی ہے یا کام ہوئی ہے اچھا دلچسپی کام ہوئی ہے اس لیے کہ اب زبان نہیں آتی ہے اچھا میں ابھی کراچی گئی تھی وہاں کوئی مسئلہ ہو رہا تھا اور میں نے کہا کہ لوگ مجھ سے کوئی مجھ سے کچھ ای لوگ غالب ای لوگ غالب ای لوگ غالب او نیشہ سکتے ہیں ایسے زیادہ علمیہ کیا ہوگا اس سے زیادہ علمیہ کیا ہوگا میں ڈربیت پہ میں نے کہا میں سوال کو یہ ہوں بدلنا چاہتے ہوں کہڈا ای لوگ ضرور جاتے ہیں ای لوگ عائف اس میں بچوں کا کیا حصول ہے مطلب اردو میں گھروں آپ کے جس دن سے سرکار نے اپنے پیر کھینچے ریاست میں تعلیم کے میدان میں سیٹھ اترا سیٹھ نقصان کا سودہ نہیں کرتا اب آپ کے لئے آپ کے بچے وہاں اگر تفری کے وقت میں پیر میں کھانے کے وقت میں آپس میں اردو بولیں تو بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے تنبیح کی جاتی ہے تو اسی دفعہ بولیں تو جرمانا ہوتا ہے تیسی دفعہ پکڑ جائیں تو ماں باپ بولائے جاتے تو جس بچے کو آپ یہ حساس دے رہے ہیں کہ اس زبان کے بولنے سے توہین ہوتی ہے سب کے سامنے تمہیں دلیل کر دیا جاتا وہ کیوں بولیں گے اس زبان کو کیوں سیکھیں گے اس زبان کو مطلب یہ پرائیویٹ اسکولوں کی پولیسی ہے جی وہ انگریزی آگے بڑھا کے ہمارے بچوں کا ایکسنٹ اچھا ان کی زبان سہی یہ صحیح بہت اچھی بات ٹھیک ہے کوئی دوسری زبان سیکھنا تو آپ اپنی زبان کے مامیوں میں بھی یہی روئیہ رکھ لیجئے میں بہت خوش ہو جاؤں بلکل مطلب بچے تو بہت سی زبانیں ایک ساتھ بہت اچھی سیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے پاکستان کا بچہ وہ خوش نصیب بچہ ہے جو ایک وقت میں جیسے ہی وہ بولنے کے قابل ہوتا تین زبانیں جانتا چی اپنے ماہول کی زبان اردو تین تو وہ ایسے ہی جان رہا ہے آپ اس کو اتنا بڑا سرمایہ ہے اس کا کہ وہ بچے جلدی سیکھ سکتے ہیں اس کو بڑھا لیجئے کیوں آپ اس کو ایک زبان تک محدود کر رہے ہیں بچے میرا بھی یہی سبان کہ جس کام کو آپ کو کرنے کے آپ کی نیت ہو اور خلوص سے کریں تو وسائل خود پر خود پیدا اور یہ سوچیں کہ یہ بات اس قابل ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اور اپنے مسائل کو لگا دیا ہے اپنے ورسے اور اپنی تہذیب اور اپنے فکری ورسے پر ناز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو پہچانیں اور جس جگہ ہوں اس پر ناز کریں یہ تو خیف بہت اگر آپ کو اسی بات کا اعتبار نہیں ہے تو اردو کیا بچاریات کی بگاڑ لے کی ہم اس کو اردو میڈیم کہتے ہیں اردو میڈیم اتنا مطلب سٹیگمیٹ آئیز اتراز اتراز کر دیا اردو میڈیم انگلیش میڈیم چھلی کوئی امید تو رکھنے چاہیے اونے ضرور رکھئے مجھے یقین ہے کہ یا تو اچھے پہ بدلیں گے نہیں تو بدلنے کا راستہ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ وقت کو اور شخصیتوں کو خوش نہ کریں بہت اچھی خوبصورت بات ہے کہ لوگ وقت کو اور شخصیتوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں کوشش کریں زندگی کو خوش کرنے کی تو پھر بدلنے کی چیز ڈاکٹر آرفا آپ کی اسی خوبصورت فلسفیانہ جملے پر میں یہ گفتو آج کی قتم کرتی ہوں آپ کا رہا شکریہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگ کبھی ڈاکٹر آرفا سے کہیں آپ نے پڑھا ہے انہیں سنا ہے تو اپنا وہ تجربہ بھی ضرور لکھے گا مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا خدا حافظ شکریہ